اسلام علیکم میں ہوں انسار برنی فلمی دنیا سے منسلک ایک ٹیم تھائیلینڈ گئی تھی شوٹنگ کے لیے وہاں وہ جو کرونا وائرس کا پرابلم آیا اس دوران وہ وہاں فس کے رہ گئی ہے یہ اکیس افراد ہیں اور موحب مرزا اس کو نے رابطہ کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ چونکہ ایک مخصوص پیریٹ کے لیے گئے تھے لیکن اب کئی ہفتے گزر گئے ہیں شوٹنگ بھی مکمل ہو چکی ہے اور سارا سب کچھ بند ہے وہاں پہ تو یہ وہاں پہ فس کے رہ گئے ہیں اور اس دوران اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ بینک کا بھی مسئلہ ہے بینک میں ٹرانزیکشن کا بھی مسئلہ ہے ان کے پاس شوٹیج اور فنڈز بھی ہو گئے ہیں تو اکیس افراد کا ہوتل میں رہنا کتنا مہنگا ہوگا یہ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں تو میں ان کا مجھے میسیج آیا ہے اور وہ میسیج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے ان کو سنیے السلام علیکم محب مرزا مجھے اپنی طرف سے ایک اپ ڈیٹ دینی ہے جس کے بہت سے لوگ منتظر بھی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میری لوکیشن اس وقت ہے کنچنا بوری جو کہ ساڑھے تین گھنٹے دور ہے بینک آٹھ سے تھائیلینڈ میں جہاں پر میں اپنے اکیس لوگوں کے کرو کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر میں اپنی فلم اشرت میڈ انچانا کی شروع پر موجود رہا جب سے فلم ہم نے ریپ کی ہے تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے دھروں کو لوٹ سکیں گے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو سچویشن بنی تھی جس کا ہم نے اپنے سیٹ پہ بھی بہت پینامیڈکس کے تھوڑ دیلی پروٹوکال کو فالو کیا پریکاوشنری اور اب ہم ایک ہوتل میں انتظار میں سٹرینڈڈ ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی سپیشل فلائٹ کا رینجمنٹ کیا جائے تو میری اپیل ہے سیول ایوییشن سے گورنمنٹ پاکستان سے منسٹری اف فورن افیر سے ہماری جو انبسی ہے یہاں تھائیلینڈ میں ان سے پہم کنیکٹڈ ہیں ہی ان کو پتا بھی ہے ہمارے بارے میں تو اکیس لوگوں کا کرو ہے جس میں پانچ ایکٹرز ہیں سنم سید ہیں سارا لورین ہیں شمو ابباسی ہیں امام سید ہیں اور میں ہوں میری ڈیریکٹوریل ٹیم ہے میرا کیمرا کرو میرے ڈی او پی ہیں میرے میکپ آرٹس ہیں اور ڈیٹا ڈیپارٹمنٹ ہے وارٹوپ ڈیپارٹمنٹ ہے ایک سرٹن پوائنٹ کے بیانڈ میرا اکیس لوگوں کو ہوتل میں رکھنا اور سوائیف کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے سو پلیز جلد از جلد کوئی سپیشل ارینجمنٹ کر کے ہم کو یہاں سے نکالا جائے اور اپنے گھروں تک مہنچایا جائے ہم نے سارے پرکوشنری پروٹوکالز کیے ہیں اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان آنے کے بعد وہ ہم ظاہر ہے پوری کریں گے اور ہم منتظر ہیں پلیز ہم کو اپ ڈیٹ کیجئے تینکیو ویری مچ میری ریکویسٹ ہے میری فلم پروڈیوسر اسوسییشن سے ایکٹرز ڈروپ ایکٹ سے کہ پلیز حکومت پاکستان تک اس بات کو پہنچایا جائے اور ہمارے بارے میں ان کو اطلاع دی جائے یہاں کے سفارت خانے کو تو پتا ہی ہے بس مہاں پرائیٹائز کروا دیا جائے پلیز تینکیو ایم بیٹنگ عمران خان صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور وزیر داخلہ پرگیڈیر اجاز صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں گزارش کر سکتا ہوں کہ ان کے وطن واپسی کے لیے انتظامات کیے جائیں یہ ہماری ہم سب کی پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے شہری وہاں پس کے رہ گئے ہیں ہوتل میں پسے ہوئے ہیں اور ظاہرے کے فنڈز کے ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں آہ شورٹیج آف فنڈز کے علاوہ ظاہرے کے ذہنی پرابلم میں بھی ہوں گے تو پلیز وزیر آزن صاحب وزیر خارجہ صاحب وزیر داخلہ صاحب اور ظلفی بخاری آپ سے بھی میں اپیل کروں گا آپ ایک فورن کے حوالے سے چونکہ فورن کا مسئلہ ہے تھائیلینڈ میں پسے ہوئے ہیں تو میں ظلفی آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی وطن واپسی کے لیے فوری انتظامات کیے جائیں کیونکہ یہ ہمارے شہری ہیں اور ہم ان کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑ ہو سکتے شکریہ